جماعت اسلام ہنز علیہ عادلوات کے ذمہ تاران نے میڈیا کونفرس مناخرد کیا اس موقع پر جماعت اسلام ہنز کی مہم امن اور انسانیت کے خدقال پر تفصیلات سے آگاہ کیا گیا جماعت اسلام ہنز کی جانی سے ایک چیز اگسترہ چار سٹمبر تک پھر خوارانہ ہمین و آمان کیوں اور کیسے ایک مہم پندرہ دوزہ منائی جا رہی ہے اور اس سلسلے میں عادل آباد میں آلس کا پریس میٹ ہے صرف عادل آباد میں نہیں بلکہ تلہنگان کے دس ازلہ میں اور پورے ہندوستان کے بے شمار ازلہ اور محامات پر اس طرح کی مہمات اور اس کے لئے پریس میٹ کا اعلان کیا گیا ہے چنانچہ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جماعت اسلامی چاہتی ہے کہ اس ملک کی اندر امن و آمان کی صورتحال پیدا ہو اور سارے مذہب کے اور سارے ذات اور پاند کے رہنے والے لوگ آپ اتنے بجل کر رہے ہیں اور اس ملک کی ترقی میں اپنا اپنا دول ادا کرتے رہے ہیں چنانچہ آج آزادی کو ستر برس ہونے کے باوجود بھی ہمارا یہ احساس ہے کہ اس معنی میں امن و آمان قائم نہیں ہوا جن معنی میں امن و آمان کی دولت ہے امن و آمان سے مراد یہ کہ غریب کو اس کا حق ملے مصدود کو اس کا حق ملے مظلوم کو اس کا حق ملے دلیت کو اس کا حق ملے میناریٹیز کو اس کا حق ملے تب ہی کہیں کسی سماج کی اندر کسی سوسائیٹی کی اندر امن و آمان قائم ہو سکتا ہے اور اگر ان لوگوں پر ان کے حقوق نہ دیے جائیں تو پھر امن و آمان ہو جائے درم برم ہو جائے گا اور ایسا ہوتا رہا ہے کہ دولت مند بنتے چلے گئے اور غریب دن بگن غریب تر بنتا چلا گیا چنانچہ آزادی کے ستر برس کے بعد بھی بقول کسی شاعر کے یہ دا مدا ہو جالا یہ شب گردیزہ سہر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں گویا کہ آزادی تو ملی لیکن آزادی کے جو سمرات ہو سکتے ہیں وہ عام آدمی تک نہیں پہنچ سکے جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سماج کے اندر امن و آمان قائم ہو سارے مذاہب کے لوگ سارے ذات کے لوگ آپس نے بلجل کر رہے ہیں اور ایک کمینل ہارمونی ہو چنانچہ جماعت اسلامی ہر مرتبہ ہر سال اور ہر موقع پر اس بات کی کوشش کرتی رہی کہ تمام مذاہب کے لوگوں کو ملایا جائے چنانچہ اس وحیم کے دوران بھی صدبانہ منچ اور صدبانہ کمیٹیز قائم کی جائے گی جو اس پورے کام کو محلے کی طتے پر زلے کی طتے پر اور یونٹ کی طتے پر کام کرے گی تاکہ ہم تمام مذاہب کے لوگ محلے کی طتے پر